السلام علیکم پروگریسیو پاکستان سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام پروگریسیو پاکستان تفینز FM 96.6 کے پلائٹ فارم سے اور یہ پروگرام آپ سمات کرتے ہیں مندے ٹو فراہیڈے دو بجے سے تین بجے تک سامین ہماری یوت میں سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم ڈیریکشن دیتے جائے ہماری یوت کو تو یوت بہت یہ چاہے ہیں اپنے شور بومن اب یہ سٹیپ ٹو سٹیپ گائیڈنس جو ہے یہ ذمہ داری تو ہمارے ٹیچرز کی ہے ذمہ داری تو ہمارے اداروں کی ہے یونیورسٹیز کی ہے کالوجیز کی ہے سکونز کی ہے اور اخلاقی لحاظ سے سٹیپ ٹو سٹیپ جو گائیڈنس ہے وہ ذمہ داری ہے ہمارے والدین کی لیکن ظاہری بات ہے اگر ہمیں یہ ٹاپک ڈسکس کرنا پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں فلاوز ہیں کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ہمارے سکونز اور کالوجیز اپنی ذمہ داری نہیں نباہ پا رہے ہیں کہیں پہ ہمارے والدین اپنی ذمہ داری مکمل طور پر نہیں نباہ پا رہے ہیں تو اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں سٹیپ ٹو سٹیپ تعلیم کے حوالے سے کہ کیسے گائیڈنس دی جائے سکولنگ اس کے بعد کالوج اس کے بعد یونیورسٹی اور اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف جس کے اندر آپ اپنا کریئر کو اپنا پوری لائف جو ہے وہ دیتے ہیں تو اگر اس میں سٹیپ ٹو سٹیپ ایک گائیڈنس نہیں ہے یا شعور نہیں ہے بے شعورے ہو کے یا شترے بے مہار کی طرح آپ تعلیم حاصل کیا اور اسی طریقے سے آپ نے آگے کام بھی کیا کریئر میں تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے بھی نقصان دے ہوتی ہے معاشرے کے لیے بھی نقصان دے ہوتی ہے پھر اس انڈسٹری کے لیے بھی نقصان دے ہوتی ہے جس کے ریلیٹڈ آپ نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اسی مدد پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب ڈپٹی ڈیریکٹر ہیں ایر پی فیسکو کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سپیشل میں تو یہی کہتا ہوں کہ ان کی سپیشیلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ کانسلنگ یہ بہت ہی خوبصوت کرتے ہیں بہت اچھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ منٹور بھی بہت اچھا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں سر اسلام علیکم مالیم السلام جی سر ایک یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا ہمارا ایک سیکنڈ سیشن ہے اور پسلا سیشن مجھے ابھی نہیں بھولا تھا تازہ ہی تھا تو مطلب کہ آپ کی جو سکھائی وی تب کی باتیں ہیں جو شو میں میں نے ہی آپ سے سیکھی آپ کی ایکسپیئرینس سے سیکھی ہیں آپ کی سٹائلنگ سے سیکھیں تو وہ ابھی بھی اس کا اثر میرے پر موجود ہے اور یہ دوبارہ سیشن ہوگا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ اچھا ہوں گا کہ ایک جو ایف ایسی تک کا بچہ ہے اس کی سٹیپ ٹو سٹیپ کاؤنسلنگ کیا مانے رکھتی ہے کیسے ہونی چاہیے اور اس کے ایک مکمل جو رموز و حقاف ہے کائنلی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی شکریہ جی ایف ایم نائنڈی سکس نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں اپنے شہر اپنے ملک کہ جو جنریشن ہیں قوم ہیں اس کے سامنے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں آج میں کوشش کروں گا کہ جو پیرنٹس اور بچوں میں کھچاؤ ہے نا اس کو بسکر کرتے ہیں کہ پیرنٹس کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بچوں سے اور بچی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ایکسپیکٹ ایکشلی جب پیرنٹس نے شروع میں ہی بچوں کو اور اپنے بیٹی بیٹوں میں ایک ڈاکٹر انجینئر کی شکل دیکھنی ہے نا اور جب وہ خواب ٹوڑتا ہے فیسی کے مارکس پہ تو وہ سارا ریدم لائف ختم ہو جاتے ہیں صحیح ہم نے صرف یہی سوچ لیا کہ بچے نے یا تو ڈاکٹر بننا یا انجینئر اس کنسپٹ کو ختم کر دینا جائی میں رکھا گیا اب جس اس وقت میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی ساڑھے تین سو ڈپارٹمنٹ ہیں جو پوری دنیا میں چل رہے ہیں اگر ہم بچے کی جو پوری کیریئر ہے اس کو اگر ہم ڈویجن کر رہے ہیں تو چار بڑے بڑے ڈویجنز بنتے ہیں ایک پریپ سے لے کے ایف ایسی تک اس کے بعد بی ایس پروگرام اس کے بعد ہے وہ بی ایسی ایس ہے یا بی بی ایس ہے یا ایم بی بی ایس ہے اس کے بعد بچہ ایم فیل اور پھر پی ایج ڈی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بچے کے ایف ایسی و مارکس کم آتے ہیں وہ ڈاکٹر انجینر کو نہیں چاہتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اب بیکار ہے اب بچے کو بیسے شروع کروا دو بی بی ایس شروع کروا دو بی ایس میتھ کروا دو کمیسٹری زولوجی باٹنی اب یہ بچہ وہ جو مین ریس تھی نا اسے ہٹ گیا اور بچے کو ہم ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اس کو کوئی موٹیویٹ نہیں کرتے کہ نہیں بیٹا یہ جو ڈسپلن ہے باٹنی زولوجی کا یہ بھی بڑا چھٹ ریک ہے میس کام کا جب بچہ بی دلی سے ایک ڈگری شروع کرتا ہے نا بی ایس پروگرام جب اس کے ایف ایسی مارکس نہیں آتے تو کام وہی سے خراب ہوئے جاتے ہیں بچہ جب کالیج یونسٹری میں جاتا ہے وہ بی بی ایس کر رہے ہیں وہ بی ایس کر رہے ہیں اس کے اندر جتنی سکل انرجی تھی ٹھیک ہے نا حالانکہ دیکھا جائے تو ایف ایسی میں جو اس کا میرٹ نہیں بنا میڈیکل انجیننگ میں وہ پوائنٹس میں چل رہا ہوتا ہے پوائنٹس میں مطلب میں اس مجھتا ہوں کہ لاس میڈیکل جو کلوز ہوا تھا وہ ایٹی نائن پر کلوز ہوا تھا اس وقت جو میرٹ بن رہا ہے میڈیکل کا وہ نائنٹی ون پر کلوز ہوا رہا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جس بچے نے ایف ایسی میں نائنٹی پرسنٹ بھی لے لی ہے اور اس کا ایڈمیشن کسی گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں نہیں ہو رہا تو اس کا کیا قصہ ہو رہا ہے حالانکہ لاس ٹھام ایٹی نائن پر کلوز ہوا تھا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس بچے میں سکل نہیں ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن جب اس کو ہم شروع کروائیں گے ڈی پی ڈی ڈی ڈاکٹر فیزیو تھراپی ڈی وی ایم اور گھر سے اپریشیشن نہیں ہے تو بچہ پھر گیا کام سے حالانکہ جو ڈی وی ایم اس وقت ہے جو ویٹنری فیسر لگے ہوئے ماشاءاللہ تین سے چار لاکھ مارے ہیں سارا لیکن پیرنٹس چونس ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو درویہ ہے بچوں کے ساتھ وہ بلکل اکدم ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے یہ غلط ہے ان کو اپریشیٹ کریں ٹھیک ہے نا اگر ہم تھوڑتا اور پیسے چلے جائیں تو اس میں یہ ہے کہ جب بچہ سکولنگ میں ہوتا ہے نا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ٹوٹلی سکول کو پر چھوڑ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے تو اس کو کسی بیکن میں سٹی میں فلان جگہ ٹاپ کے جو کروا دیا ہے اب میں تو بیس پچیس ہزار روپے دے رہا ہوں اب یہ میرے ذمہ نہیں ہے یہ بڑا غلط کنسپٹ ہے وہاں پر دیکھیں بچہ چار سے پانچ گھنٹے وہ تعلیم لے رہا ہے سکول میں لیکن آپ کے پاس بچہ اٹھارہ گھنٹے ہیں سولہ گھنٹے ہیں تو جو ماں کی کنسپٹ ہے ماں کا جو رول ہے گھر میں ٹھیک ہے نا وہ ہم نے ختم کر دی ہے گھر میں ٹوٹر رکھے ہوئے ہیں ٹوٹر آیا ہے جناب جی ٹویشن پر تو یہ جو ٹوٹر ٹویشن سکول ہے نا اس سے تھوڑا ہٹے ہیں آپ جو گھر میں ماں ہیں بہن بھائی بڑے ہیں وہ بچوں کو لے کے چلیں بیلڈ کریں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹوٹر چار گھنٹے پر آگے گیا نا اور پیرنٹس نے ماں باپ جو پڑے لکھیں ہیں اس نے بچوں کو آدھا گھنٹہ بھی دے دیا نا دل جمع سے تو برابر تو اس کے برابر ٹھیک ہے نا ہم یہ ڈیپینڈ نہ کریں ٹھیک ہے نا سکول پہ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ جب بچہ ایف ایسی کر کے چلو اس نے بی ایس پروگرم شروع کر لیا ہے جو ایم بی بیس انجیننگ کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں جب بچے نے بی ایس پروگرم جو کہ ہنڈرڈز ہیں بی ایس پروگرم جب بچے اس طرف آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بی ایس پروگرم جو تھیوری کلاس میں پڑھ رہے ہیں نا اس کے ساتھ اس کی ڈیگری شروع کروائیں اس کی زوالوجی سے شروع کروا دیں باٹنی کمیسٹری فزیکس میت کمپیوٹر جو بھی کروا دیں لیکن خدا رہا بچے کو جب کسی سکول کالیج یونیسٹری بھیجیں تو ساتھ اس کی جو سکل کے لیے نا سکل ڈیویلمنٹ کے لیے وہ پیرلل اس کے سمیلر ڈیپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں اڑا دیں اس کو صحیح ایک بی بی کرتا ہے وہ بچے کسی مل فیکٹی میں چار گھنٹے لگا رہا نا میں کہتا ہوں کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ جب آرٹ سمیسٹر ختم ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جب وہ کسی بھی کہیں پہ سی بھی پھینکے گا وہ کہے گا وہ آرٹ سمیسٹر کا ساتھ ہے چار سال کا ساتھ ہے مسئلی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اچھا صرف یہ بہن سوری آپ کی بال کاٹ رہا ہوں ایکسپیرینس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہماری انڈسٹری کے اندر کہیں نا کہیں یہ فلاو نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر ہنڈر پرسنٹ کی ریشو لی جائے تو ایٹی پرسنٹ تو بچے ویسے ہی نکل رہے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں کہ سمپل ڈگری کرتے ہیں بلکہ وہ سکل نہیں لیتے وہ کسی کے پاس جا کے کام کرنا بلکہ وہ ڈگری کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں ہن پندرہ ساتھ کام کروں گا یہ ان کا ایک ناریٹیو ہوتا ہے صرف ٹونٹی پرسنٹ وہ ہیں جو کہ جس رہا آپ نے بتایا ویسے گھرتے ہیں تو ہمیں ایٹی پرسنٹ کے لیے کیا کام کرنا نہیں چاہیے کیا کمپنیز کو انڈسٹری کو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ ہم فریشلی جو بھی گریجویشن میں جسے داخلہ لیا ہے جو بھی فرس سمیسٹر میں ہے وہ اس کو فری میں ب پاس آٹھو کے جب جاتے ہیں سی بھی دیتے ہیں تو نوڈاڈ آپ نے بلکل صحیح کہ پہلا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ اس پیرینس کیا ہے تو یہ ایک موکری ہے اس بچے کے ساتھ کہ میں مکری آپ کر رہے ہو اس کمزار رہے ہو کہ ابھی میں تو ابھی پاس آٹھو کے آیا ہوں اور آپ میں اس سے کہہرے اس پیرینس آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ دے فرس سے بچے گون کر لے میں تو سمجھتا ہوں جو سیون سمیسٹر میں ان کی کمپلسفی انٹرنشپ ہوتی ہے سکس ویک کی یک میں انڈسٹری میں سب میرے دوست میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی منتگر کی کہتا ہوں کہ اس بچے کو چھے ہفتے گرے لکھ رہے ہو وہ انہوں کے لئے جگہ نہیں ہے سچوریشن اتنی ہوگی مسئلہ ہے پہ انڈسٹری والے انٹرنشپ سکس ویک کے لیے اتنی تینشن آپ سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا وہ اتنا لمبا اس کو عرصہ آن کرنا لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا حل کوئی نہیں ہے نہیں سر اس کا طریقہ کار بڑا ہی اچھا ہے کہ اگر ایک ڈگری ہے کمپیوٹر سانسٹری اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ایک شہر کے اندر جہاں پہ وہ ڈگری ہو رہی ہے کم از کم بھی سولہ سے بیس تو سوفیر ہاؤسز ہوں گے جسرا کی سیچوریشن ہے سولہ سے بیس اگر ہمارے پاس سوفیر ہاؤسز ہیں تو ہم ریول تو کر سکتے ہیں بچے کو ریولیوشن میں لے کر سکتے ہیں کہ پہلا سپیسر اس نے ایک میں لگایا اگر ہم گروپنگ بھی کر دیتے ہیں تو اچھے طریقے سے کورپ ہو سکتے ہیں تو انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا یہ جو ریلیشنشپ ہے اس پہ سر کس طریقے سے کام کیا جائے کہ یہ ایک ایکسپیرینس والا جو ایک چل پڑا ہے جس کے متعلق ہمارے جو سیاستدانوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم اس کو کسی طریقے سے انٹرنشپ کے نام پہ یا اس کو ہم ون یئر انٹرنشپ کے نام پہ ہم کس طریقے سے اس گیپ کو کور کریں تو اب کیسے کور کیا جائے اس کا بڑا اچھا حال ہے کہ اب گورنمنٹ نے کئی انیشیٹیو لی ہیں ٹھیک ہے بچے یونسٹری ہے پی ای ٹی بی ہے تو انہوں نے مطلب آن لائن فری ایڈیوکیشن وہ آفر کر رہے ہیں سیلانی والے ہیں سارا تو میرا خیال ہے کہ بچے کو اس طرح بھی جانا چاہیے کہ جو فری سیٹیفکیشن ہے ٹھیک ہے ننہ کو پیسوں کا ایشو ہے ٹائم کا ایشو ہے اب آن لائن گھر بیٹھ کے لیکچر جو ان سے ان کے پرکٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بجائے اس کے کہ آپ جو ان سے رینم لی یوٹی اور گوکل لے پھریں ان کے کورسیز ہیں تھری منت کا سکس منت کا شارڈ کورسیز ہیں کہ آپ اپنی ڈگری کے ساتھ پیرل وہ سیٹیفکیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹیفکیشن ہے وہ کسی ادارے سے بھی شک لینے پرائیویٹ جو گھر بیٹھ کے فری لے رہے ہیں فی میں نہیں نکل سکتی وہ گھر بیٹھ کے آن لین لے لیں اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹوڈن کے لیے یہ زیور ہے جو سیٹیفکیشن ہے ٹھیک ہے نا یہ زیور وہ نہیں ڈال کے جائے گا انڈسٹری میں انٹریوی دینے کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پھر دولن وہ ساتھی مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ سگر دولن ہی بن سکے گا اچھا جی اچھا دوسرا ہم آجاتے ہیں بی ایس کے سٹوڈنٹس جو کہ بی ایس میں ہیں اور آپ نے کہا کہ ان کو چاہیے کے ساتھ میں سکل انٹیک اپنا کرنا سٹارٹ کر دیں اب ان کی کیا پرابلمز ہیں بی ایس والوں کی کیا پرابلمز ہیں یا وہ سٹوڈنٹ جو کہ گریجویشن میں ان کی کیا مسئلے ہیں ان کی کیا ڈسٹریکشنز کیا ہیں دیکھیں پہلا تو مسلم نے بتایا نا کہ جب ان کا میرٹ نہیں بن دا نا ایف ایس ای میں وہ بچارے معاشرے سے ریجیکٹڈ سٹوڈنٹ کلائی جاتے ہیں کہ یہ ایک میرین انجینئے ڈاکٹر تھا یہ نہیں بن سکا اب تو یہ ویسے بے دلے سے کر رہا ہے یہ بڑی غلط بات ہے اس کو دور کرنا چاہیے اب جو بچہ میرا خیال ہے کہ ایٹی نائنٹی پرچنٹ ایف ایس ای میں لے رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا وہ کچھ تو کرے گا نا ٹھیک ہے ن اب ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی حوصلہ فضائی ٹھیک ہے نا اس کو گھر سے بھی اپریشیشن ہو بلکل فیل نہ ہونے دیں اس بچے کو کہ یہ کسی مین سٹیم سے ہٹا ہے یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایٹی نائنٹی پرچنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں سر ایٹی نائنٹی پرچنٹ لینے والے دس فیصل ہیں سکسی سیونٹی لینے والے بہت زیادہ ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں میڈیوکر کو زیادہ ٹارکٹ کرنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ وہ سکسی سیونٹی پر میں کہتا ہوں کہ موٹیویشن اور جو تھپکی ہے نا والدین کی وہ ایک ایسی میڈیسین ہے کہ اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے ٹھیک ہے نا ڈیلی پرنٹس اس کو واش کریں کہ اس کی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو شارٹ پورس کروائیں گھر پہ اکیڈمی دائیں بائیں اور میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس کو ٹریک پہ دوبارہ لے کے آنا کوئی مسئلہ ہے اور یہ جتنے اب لیٹس فیلڈ ہیں جو میں بات کر رہا ہوں بائی انفرمیٹکس ہے بی ایس ہے بی بی اے سارے یہ سارے انٹ بچہ لائٹ فیلڈ کرتا ہے میڈی کا پیپر دیا فائنل کا پیپر دیا اس کی چون سب سلسلہ چلتا جالا جا رہا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے نا کوئیتنی کورس زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر وہ بات پھر وہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ٹول ویپن دینا ہے ہم نے وہ جو اس کے ڈیویلمنٹ ٹول ہے نا وہ لے کے جب ڈگری لے کے نکلے کا بی ایس کر کے تو فور ہی جو پہلا کام کرنا نا کیونکہ اس کی ای جونس ہی ہے وہ ٹونٹی ونٹی ٹ ٹونٹی ٹھئی یر ہوتی ہے اب تیس سال کے بعد اس نے ایسی اوورج ہو جانا ہے ٹھیک ہے نا کیسی نوکری قابل نہیں رہنا ہے جتنی گورمنٹ کی جاب آتی ہیں اگر وہ ٹھائٹی فائی یر بھی ہے تو وہ پلس پینس کر کے جو آر ایڈی گورمنٹ کی جاب کر رہے ہیں اس کو وہ لے کے جلتے ہیں آنگے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بچہ آپ کا سکسین یر ایڈوکیشن لے لے اس کو میں کہتا ہوں اس کو فورٹین سکیل ملجے سکسٹین ملجے سیمٹین ملجے اس کو بلکل ضائع نہ کریں چانس کو ٹھیک ہے نا اس کا جو ایمفل سٹارٹ ہونا ہے اس کی جو پی ایڈی سٹارٹ ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نو سی لے کے پراپر طریقے سے جونسا وہ ایمفل بعد میں کرے کچھ بچے کہتے ہیں کہ چولو جی اب یہ بی ایس کر لیا ہے اب ساتھ ایمفل ساتھ پی ایڈی جو پی ایڈی کر کے نکلتا ہے تو ایج اس کی ٹھائی سال ہوتی ہے کہ پی ایڈی تین سال پہتے ہونا ہے وہ ساتھ آٹھ سال سے پہل ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر اس پر سال دو سا رائیت ہے جیسے وہ تھرڈی کو ٹچ کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کے لئے کوئی اپورشنٹ نہیں ہے پھر پرائیویٹ سیکٹرز ہیں سارے پہ سانے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جیسے وہ بی ایس کر کے نکلیں ٹھیک ہے نا یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹنگ سرویسیز ہیں جس میں اوٹی ہے جی ٹی ایس پی ٹی ایس سی ٹی ایس سی ٹی ایس بے شمار دس بارہ کمپنی ہے اس کے پرپریشن کر اچھے سر سی ایس کے اس دفعہ کے ریزرلل کے مطلق تو بتائیں کیا بنی ہے دیکھیں دیکھیں یہ غلط کنسے پتا کیا ہے یقین کریں میرے پاس بھی آتے ہیں کیونکہ میں تو انٹیس کی تیاری کر رہتا ہوں جا رہا ہوں ان کو یہ نہیں پتا کہ سی ایس سی جونس ہے نا وہ بچے کا جب بچہ میٹرگ میں ہوتا ہے نا وہاں سے شروع ہوتا ہے سی ایس میٹرگ میں بچہ ہے اس کو ڈان نیوز کا خبار لگوا دے ہیں انگلز کا جو بھی ہے نا یہ بچہ بچہ ہوں سے شروع ہوتے ہیں اب جب بچے بی اگر کرنے کلتا ہے نا اس کا میٹرگ نہیں بانتا وہ کہنا چلے جو ان سی ایس سی کر لو ایسے دھوڑی ہے دیکھنا آپ نے دس بارہ پیپر دینے ہیں چھے انگلیش کی ہیں سارا اس میں تو اس وقت بچے کے اوپر چالیس ہزار روپے کی اکیڈمی لگائی جا رہی ہے سی ایسے تیاری ہو رہی ہے یہ لوگ آ رہے ہیں مطلب دیکھنا یہ کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ آپ ایسے کرو اور وہ سی ایسے ہو جائے اور اس میں پھر یہی مسئلہ ہے کہ جب بچہ جونسہ ہے وہ بلکل پیک پہ جا کے پھر وہ گرتا ہے کہ لوگ اس کا میرٹ نہیں بنا ہے چند ماکس ہے وہ پھر مسئلہ ہے وہ ایک ریس ہے سی ایسے کی ٹھیک ہے نا اس میں بھی جونسہ آپ کو پتا کہ سکسیس ریٹ جونسہ ہے وہ تری فائیف پرسنٹ ہے تو جو بی اے کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے نہ کریں وہ سی ایسے تیاری ہے وہ چانس لے رہے ہیں نا ہیٹن ٹائل ہے نا نا ہیٹن ٹائل ہے نا ہیٹن ٹائل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر بچے نے کرنا ہے css تو میٹرک سے اس کو انگلیس پر لگا دے اس کو نہیں اگر آپ صرف انگلیس کی بات کر رہے ہیں تو مرا کھل ہے کہ باقی سی بیرٹس نکلیک نکل کر رہے ہیں مسئلہ یہ نا جانے جنر نالج ہے لے لیلی سائنسے ہیں وہ تو اس کے انتر آجے گا نا وہ تو نیوز پیپر میں جب گھس گیا ہے تو جنرل نالیج کا پوری دنیا اس کے آگیا ہے نہیں میں کوشش یہ کروں کہ آپ سے کسی طریقے سے وہ طریقہ نکلوایا جائے کہ بی اے کے بعد بچہ کر سکے نہیں بالکلی ایسی ہے شعوری کئیوں کے بی اے کے بعد آتا ہے ہاں ہمارا معاشرے کے ایک کہلیں کہ وہ سیکھ ہی ایسی ہے کہ شعوری بی اے کے بعد آتا ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہے اب جو ایم بی پیس کر کے وہ اس طرح موف کر جاتے ہیں انجیننگ کر کے در آتا ہے ایک بچہ پانچ سار ایم بی پیس کر کے در آرہا ہے اور ایک بچہ بی اے کر کے سادہ آرہا ہے کمپیٹشن تو ہو گیا اب کیسے اس کے پلیس کر سکتا ہے اس کے سپیرنس پر یہ بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بنایا ہے ایک انجینیر جویٹی کے کہتا ہے میں بھی سی ایسی کرنا ہے ایک بی اے کرتا ہے میں بھی کھرنا ہے مسئلہ یہ بنایا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بی اے کروانا ہے تو خدا رہا اس کو میٹر کے بعد ہلکی ہلکی ڈوز یہ ہے ڈوز دینا چلو ہے انگلیش کی مسئلہ ہوئی نہیں انگلیش کی صرف مین ہوئی یہ مطلب کہ بی اے کے انگلیش ہی لوگوں سے پاس نہیں ہوتی ایسی ہے ایسی ہے اچھا سر اب ہم آجاتے ہیں ہمارے نیکس سیکشن کی طرف ایم ایس اور پی ایش ڈی کی طرف جو آپ نے بات کی کہ ایم ایس ضروری ہے کرنا چاہیے کہ بس جواب اگر لگ گئی ہے تو رہے ہیں دیکھیں لوگوں کو نا ابھی کنسپٹ نہیں ہے کہ ایم ایس پی ایش ڈی چونسی وہ کر کیوں رہا ہے اب اس کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ لوگ میں ایم ایس کر لوں گا تو میری جواب اچھی ہو جائے گی یا میرا گریڈ اچھا ہو جائے گا یا میں نے مجھے انکرمنٹس اگر وہ جواب میں ہے تو اس کے انکرمنٹس لگ جائیں گی یہ دو پرپس ہوتے ہیں بچوں کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے جو آپ کی تھیوری ہے نا وہ بی ایس تک ختم ہو جاتی ہے آپ کی جو ایم ایس میں انہوں نے کورس پر رکھا ہوتا ہے نا یہ پی ایش ڈی میں وہ جس فارمیلٹی ہے ٹھیک ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے اصر اس میں ہے یہ ریسرچ ہے بچہ جو ان سے ہے وہاں جب جائے گا نا تو اگر وہ ریسرچ کی طرف اس کا ٹریک چڑ گیا نا پھر وہ میں کہتا ہوں تو سونے پھر سو آگیا پھر وہ یعنی کہ ایم ایس کو وہ ہم نے رکھا بھی اس میں بھی سارے کورس پا ریپیٹ کر دیتے ہیں پھر پہلے پڑھے تو پھر پڑھے دیا ایڈوانس پڑھے ڈوانس پڑھے دیا پھر پڑھے دیا ہے نا پھر پڑھنے پڑھے دیا ہے بچے کو میں کہتا ہوں میں ریسرچ پیپر ریڈنگ پبلیکیشن اس کی ساری ٹھیک نا کی جائیں تو میں کہتا ہوں پی ایش ڈے اس کے لیے لیکن ہم کیا کرتا ہوں سھینا ہے کہ وہی رٹس سسٹم انفل میں سارا اور اور انفل میں نے پہلی پہلی پھر دایا کہ انفل کے ساتھ اس کی جاوب بڑی ضروری ہے کینکہ جب وہ جاوب میں جائے گا پریکٹل نارج لے رہا ہو گا نا تو انفل اس کا پیش دے سان ہو جائے گی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا ورنہ وہ میں کہتا ہوں بی ایس اور ایم ایس پھر کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہوتا اور کئی لوگ جوں سے ہیں جو میں ایک بات کروں گا اس فورم پہ کہ کئی لوگ MS without search کر کے نکل جاتے ہیں وہ MS کر کے بھی research کو آدمی لگاتے ہیں بھئی ہم نے thesis نہیں لکھنا ہمیں ڈگری پکڑاؤ اب جب بغیر research کے آپ university میں کسی پی ڈی کرنے جاؤ گا نا کو ادمیشن نہیں دیتے آپ کو صحیح ہے یعنی کہ MS اور MFIL کیا ہے لیکن thesis نہیں لکھا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا یہ تو بالکل نہ کریں اگر آپ نے MS کرنا ہے MFIL کرنا ہے کسی بھی subject میں تو آپ thesis research لاجمی کرو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اگلی جو پی ڈی والی جو ہیں university وہاں کو observe کر لیں بہت ریئر تھا پہلے اب تمہیں رہا ہے اچھی سے وہ بہن کر دی ہے کہ جو بغیر search کیا پی ڈی کرتے تھے نا جنہوں نے MFIL میں research نہیں کی ان کے لئے پھر دو research ہوتی تھی پی ڈی میں ایک کو وہ کہتے تھے پلی ریمیری research جو پہلے سال میں کرنی ہے جو MS میں انہوں نہیں کی تھی اور پھر مین research وہ شروع کرتے تھے جان پھر بھی نہیں چھوٹنی ہے وہ پی ڈی میں پھر کرنی پڑھنے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اب MF میں اس کو with research کرو اپنی concept اچھے کرو IEEE میں اور جو impact factor والے جنرلز ہیں اس میں اپنی publications کرو لگے MF میں کم از کم آپ کی ایک دو publication اچھی ہو جائیں impact factor میں تو آپ کو پی ڈی میں ڈیمشن ہی مل جائے گا جب آپ کی پی ڈی ہوگی پھر تو گورمنٹ کا رول ہے کہ ون لیک ٹونٹی تھاؤزنڈ پہ انہوں نے رکھنے رکھنا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کے پھر compulsory ہو جائے گی مجھے سر یہ ون لیک ٹونٹی تھاؤزنڈ والا بھی مسئلہ چل رہا ہے سر اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے یہ بھی ایک بیس طلب موضوع ہے اچھا سامین ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاٹر عبدالحی صاحب ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں ای آئر ٹی فیسکو کے اور میں کہوں گا مہارت سکلز دیویلپ کرنی ہوں سب سے پہلے تحریف کی جائے گا کہ سکل کیا ہے دوسرا پھر بتائیے کہ سکل کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے انٹرس کے ذریعے ڈیویلپ کیا جاتا ہے یا پھر بس ایک زمانی کا مانگ ہے اور اس کو آپ نے سیکھ لیا کسی سے اور آپ اس کو ڈیویلپ کر گئے دیکھیں یہ جو سکل ہے نا میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اندر کیٹلیسٹ ہے ایک سپارک ہے ٹھیک ہے نا جو بچے میں جونسا ہے اس کو سینئرز ہیں ٹھیک ہے نا گھر میں ہیں کوئی سیم فیل کے ساتھ یہ سپارک جلانا پڑتا ہے اس کے اندر اب عام دور پہ یہ سپارک لوگ جلاتے ہیں فینینشل سے کہ بھائی یہ آپ یہ کورس کر لوگا نا تو آپ کو تیس ہزار کی جواب مل جائے گی یہ یہ جو فینینشل سپارک ہے نا یہ یہ تھوڑا ڈینجریس ہے کیونکہ جب آپ پیسے کے پیچھے لگ کے کوئی کام کرتے ہو نا تو اس میں سٹارٹ میں تو ٹھیک ہے کہ آپ کچھ کما رہے ہو لیکن اس کی جو فادیت ہے اس کو جو انڈ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے وہ سپارک اس طرح جلانا ہے کہ آپ نے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے یہ جب جذبے لگے کرو گا نا تو پیسے تو آنے آنے ہیں پیسے تو ایک سکنٹری چیز ہے پرائیمری چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے ملک و قوم کی کیا خدمت کرنی ہے دیکھنا ایک آرمی میں بھرتی ہو رہا ہے جوان وہ کہتا ہے جو میں آرمی ہو جاؤں گا نا تو میری نا ستر زیادہ تنہا ہو جائے گی یہ کنسپٹ ہے ایک ایک بنے ملک و قوم کے لئے جان دینی ہے بہت ڈیفرنس ہے دونوں پر ٹھیک ہے دونوں میں ڈیفرنس ہے پوری دنیا جو ڈرتی ہے ہماری آرمی ائر فورس سے وہ یہی ہے کہ یار ان میں یہ شادت کا جذبہ یہی کیا ہوتا ہے وہ اس پر سرچ کر رہے ہیں شادت کا چیز ٹھیک نا ان کا پارٹ ڈرتا ہے کہ میں کہیں مار گو تو میں ہی مر جاؤں گا تو ہم نے جتنی انویسمنٹ کیا نا وہ ڈھوپ گیا سارے بچہ ڈاکٹر یہ نہیں بنا نا ٹھیک نا اس نے لوٹی اٹھو ہو دی یہ غلط کنسپٹ ہے اس کو چھوڑ دیں آپ پیسے پیسہ ہر چیز نہیں ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بنجے یہ بنجے اس کو پہلے انسان بنائیں ہم نے تو جگین کرے اتنے ڈاکٹر سے ملے ہیں سارا جس اس میں اخلاق نہیں ہیں انسانیت نہیں ہیں پھر میں نے کیا لیا ہم نے ساری انویسمنٹ زائے کر دی اس کے پر ساری اس کو موٹیویٹ کریں کہ آپ نے انسان بنتے ہوئے انسان رہتے ہوئے اپنے اخلاق اچھا کرتے ہوئے پھر آگے چلنا سارا اور سکل میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے ایسی کمیسٹری نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ پوری دنیا میں ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں ڈل سے ڈل بچے کو آپ جوں سے کسی بھی فیل میں سکل فل کر چکتے ہیں میرا بیٹا ہے اس نے ایم بی بی ایس اس نے ماشاءاللہ پی ایم سی سے سٹارڈ کرنے اب اس نے دیکھیں گھر پہ خود میں ہران ہوں کہ اس نے کوکنگ کر کے ہمیں سب کو ہران کر لیا یہ یو ٹیوب سے کلپ دیکھ کے نا مطلب میسیز کے لیول کے نا وہ کھانے بنا رہے ہیں گھر پہ کیا پیسٹری ہے کیا کیا کک ہے کیا کڑائی ہے تو گھر میں مقابلہ ہم گھران ہے یہ گھر میں مقابلہ بن گا ہاں تو میسیز کہتی کہ میرے سے اس نے کوئی ہیلپ لی ہے کچھ ہے اب دیکھیں نا سیلف موٹیویشن ہے ساری لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لو جی میں نا ہوں سیکھ کے نا میں ہوں کوئی ہوتل کھولنا ہوں وہ فینینشل آگیا نا کیا کہا لے لیکن اگر آپ اس کو سیلف کاس کے لیے کر رہے ہو ٹھیک ہے نا اپنی فیملی کے لیے یہ آگئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں ہر طرح کا ٹیلنٹ رکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا اس کو کیسے نکال لے اندر سے بس یہ اور اس کے پیچھے پھر وہی ہے کہ تھپکی ٹھیک ہے نا والدین کی دعائیں آپ لیں بانٹ مک کی نمازیں پڑھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو ہم نے سب نے چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے نا گھر میں جو پیر بیٹھے ہیں آپ کے امی ابو بس ان کی دعائیں لے ہی جائیں اور کمرا دیکھی جائیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ڈگریوں کے کاغذ کٹھے کر لے گا تو کام جاب ہو جائیں گے کوئی کام جاب بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بڑے بڑے ہم نے ڈبل پی ایش ڈی بھی دیکھے ہیں رولتے ہوئے ٹھیک ہے نا لیکن کئی ام نے دیکھے ہیں کہ جو صرف گریجوٹی ہیں ٹھیک ہے نا بیچلر ہی ہیں بڑے اچھے سیٹ نا ماشاء اللہ دعائیں لے رہے ہیں صحیح اچھے سر ہمارے پروگرم کا وقت مکمل ہونے والا تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر یہ جو ایج فیکٹر آپ نے بتائیں ان کے لئے آپ پر بیغام دیں لیکن میں آخر پر صرف یہ کہوں گا کہ ہم صرف دو چیزوں کا اپنا لینا صبر اور شکر میں کہتا ہوں ہر چیز آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے ہر گریجویٹ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے سکیل دی ہے اس پر وہ صبر کرے شکر کرے جب ہم ریس میں لگ جاتا ہے نا کہ میرا پاس یہ جوا کی سکیل ہے جب اسCon &배 جایوے evet کام وہاں سے خراب ہو جاتا ہے میرا پاس 16 سکیل ہے تو اسقت mà اسسا پارão درےڈیrence کیوں ہوا ہیں کام یہاں سے خراب ہو جاتا ہے اس کی پرووشن ہوئی جا رہی ہے میری نہیں ہو رہی کام یہاں سے میری سیلری ساتھ ہездارہ ہے اس کی دو لکھگیوں ہیں کام یہاں سے جو صبر شکر ہے نا میں کہتا ہوں وہ زندگی سکون میں آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی میں کہتا ہوں اس کو بلڈ پریشر اس کو بلڈ شوگر ہو کے دکھائے یہ صبر شکری اللہ تعالیٰ نے تنی بڑی نعمت رکھی بھی ہے کہ اس میں ہر چیز ہے دنیا کی بڑوں کی رسپیکٹ کریں گھر میں خواتین کو رسپیکٹ دیں باہر خواتین کو رسپیکٹ دیں اپنے چھوٹوں سے پیار کریں میں کہتا ہوں سکون ہی سکون تو میں اینڈ پر یہ ہی کہوں گا کہ اپنے شعبے سے اپنے دپارٹمنٹ سے محبت کریں پیار کریں اور والدہیں جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں کم کریں جاپ کو ان ٹائم شروع کریں تاکہ ان کا برڈن کم ہو انہوں نے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے صرف آپ پر انویسمنٹ نہیں کرنی ہے ساری اور میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ دیکھیں پورے پاکستان میں ایک کروڑ بچی ہیں جو انسی ہیں وہ آوریج ہو گئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں صرف یہی ریزن ہے کہ لوگ ڈیریں کر کے نکل رہے ہیں پروپر جوب نہیں ہے انمپلائیمنٹ ہے بچی ہیں گھر میں بیٹھے ہوئی ہیں تو میں جنگ جنریشن سے کہوں گا کہ دیورنگ بی ایس پروگرام ہی جگین کریں آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کریں گھر والوں کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے نا تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے والدہیں بھی خوش ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگے گی نہ آپ کو لگے گی ٹھیک ہے نا بہت شکریہ ڈکٹر عبدالعی صاحب آپ آج ہماری صاحب موجود ہے آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا سامین اس طرح کے شخصیتیں جب تک ہمارے بیچ میں ہیں اور اپنی جو کہلنگ ایکسپرٹیز ہم تک پہنچا رہی ہیں تو ہمیں کئی نہ کئی فائدہ ضرور ہے آپ کو بھی فائدہ ہے پروگرامسی پاکستان جو اس طرح کی شخصیتیں آپ تک لے کر آتے رہتے ہیں اور ایک چیز میرا جو آخری نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عبدالعی صاحب نے بات کی کہ اپنی فیلڈ سے محبت کریں اپنے شعبے سے ضرور محبت کریں اپنے کام سے محبت کریں اگر اپنے کام سے محبت کرتے ہیں وہ کام نہیں ہے وہ پھر آپ کے لیے ایک ایزی ٹاسک ہے تو اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیں انساء اللہ بشرت زندگی بشرت حالات سب پھر ہوتی ہے مراکات دعا میں یاد رکھے گا اللہ حلیٰ کے دعا